کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ ویورز پاکستان کرکٹ ٹیم کی اوپننگ کھلاری فخر زمان اور امام الحق نے 304 رنز کی اوپننگ شراکت داری قائم کرتے ہوئے عالمی ریکارڈ قائم کیا تو دوسری جانب فخر زمان ونڈے کرکٹ میں ڈبل سیچری کرنے والے پاکستان کے واحد کھلاری بھی بن گئے ہیں ویورز تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم آج زمبابی کے خلاف چوتھا ونڈے میچ کھے رہی ہے جس میں فخر زمان نے بلے بازی کی انتہائی شاندار ریکارڈ قائم کر دیئے ہیں جبکہ وہ ونڈے کرکٹ میں 194 رنز کا سائی 90 ریکارڈ تواننے میں 200 رنز بنانے والے پاکستان کے واحد کھلاری بھی بن گئے ہیں ویورز واضح رہے ہیں کہ ونڈے کرکٹ میں سب سے پہلی ڈبل سینچری بھارتی بلے باز سچنڈر ڈولکر نے 2010 میں بنائی تھی اب تک مجموعی طور پر ایک روزہ کرکٹ میں ساتھ ڈبل سینچریوں بنی ہیں جن میں سے پانچ بھارتی اور دو دیگر ملکوں کے کھلاری شامل ہے ویورز بھارتی کھلاری روحوی شرمہ دنیا کے واحد کھلاری ہیں جو ایک روزہ کرکٹ میں تین ڈبل سینچریوں سکور کر چکے ہیں ویورز سچنڈر ڈولکر کے جانب سے ڈبل سینچری کیے جانے سے کبر ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ رن سکور کرنے کا ریکارڈ پاکستان کے سابق اپنر سیدنورے کے پاس تھا جنہوں نے 21 مارچ 1997 کو 194 رنز قائم کیے تھے یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ چیمپین ٹرافی میں فخر زمان نے بھارت کے خلاف فائنل میچ میں سینچری بنا کر بڑا حدف دینے میں بڑا کردار ادا کیا اور پاکستان بھارت کو شکل دینے میں کامیاب ہوا ویورز چوتھے ایک روزہ میچز کے لیے قومی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گی کپتان سرفراز احمد کو فخر زمان اور امام الحق بابرازم شوئے ملک آصف علی شہداب خان فاہیم اشرف جنید خان عثمان خان شواری اور جیشد شاہ کی خدمت حاصل ہے دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ